ایم ایف معایدے کے لیے اچھی خبر امراض سے ایک ارب ڈالر فائننسنگ کی تحریری زمانت روہ ہفتے ملنے کا امکان وزیر خزانہ اساقڈار نے یو اے حکام سے خصوصی درخواست کی سعودیہ کے بعد امراض کی تحریری گارنٹی ملتے ہی ایم ایف کو بھی زمانت مل جائے گی دوسری جانب سٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق موجودہ مالی سال کے چھے ماہ میں دس ارب اکیس کروڑ ڈالر کے کرزیں واپس کیے گئے پاکستان اس وقت سب سے زیادہ چین کا تئیس ارب ڈالر کا مقروض کرز لے کر کرز اتارنے کی پالیسی نے ملک کو دلدل میں دھسا دیا رمع مالی سال پاکستان میں مہنگائی حدف سے زیادہ اور شرح نمو کم رہے گی ایم ایف کی ورلڈ ایکنومک آؤٹلوک رپورٹ جاری رمع مالی سال جی ڈی پی گروت آشاریہ پانچ فیصد رہنے کی پیشکوئی کی گئی بیروزگاری کی شرحات 6.2 فیصد سے بڑھ کر 7 فیصد تک پہنچ جائے گی رپورٹ کے مطابق آئندہ برس سے پاکستان میں مہنگائی کم اور روزگار پڑے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج عدالت سے بل کے سیکشن 4 کو خلد امکرا دینے کی استعداء درخواست گزار کے مطابق ایکٹ کے سیکشن 4 کے ذریعے سو موٹو فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا جو آرٹی گل 184 اور 185 کے منافی ہے یہ حق صرف آئینی ترمیم کر کے ہی دیا جا سکتا ہے عدالتی اصلاحات کا بل گزشتہ روز سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کے الیکشن کے حکم پر عمل درامت میں مسلسل تاقیر تحریک انصاف آج عدالت سے رجوع کرے گی حکومت کے خلاف توہین عدالت کاربائی کی درخواست دی جائے گی الیکشن کمیشن نے حکومت سے معاملت ناملنے کی ریپورٹ گزشتہ روز جمع کروائی کہا کہ پنجاب انتخابات کے لیے فنڈز اور مطلوبہ سیکیروٹی نہیں ملی تین لاکھ سیکیروٹی حلکاروں کی ضرورت ہے صرف پچتر ازار اہلکار دینے پر رضا مندی ظاہر کی گئی سردار تنویر علیہ السلام کی نا اہلی کے خلاف اپیل آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے خارج کر دی پٹیشن نامکمل ہونے کی بنیاد پر مصرد ہوئی دوبارہ مکمل کر کے دائر کی جا سکتی ہے سابق وزیراعظم نا لکھنے کا اعتراض لگایا گیا وزیراعظم آزاد کشمیر تنویر علیہ السلام کو ہائی کورٹ نے توہین ادالت پر دو سال کے لیے نا اہل کیا فجہ فاروق آزاد کشمیر کے قائم مقام وزیراعظم مقرر صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان نے سمری پر دستخط کیے جسٹس قاضی فائزیسہ اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی اہم ملاقات ملاقات سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوئی خوشگوار محول میں ہونے والی ملاقات چالیس منٹ تک جاری رہی ذرائع کے مطابق جسٹس فائزیسہ کا وضاحتی بیان چیف جسٹس کی مشاورت سے جاری ہوا چیف جسٹس اور جسٹس فائز کے درمیان ہفتہ وار تحتیل کے دوران بھی طویل ملاقات ہوئی تھی پارلیمنٹ کے قومی آئینی کنونشن میں شرکت جسٹس قاضی فائزیسہ نے وضاحتی بیان چاری کر دیا کہا ان سمیت تمام ججہوں کو گولڈن جوبلی میں شرکت کا دعوت نامہ دیا گیا آئین سے اظہار یکجہتی کے لیے سپیکر کی دعوت قبول کی انہوں نے کنونشن میں تقریر کرنے سے معذرت کی تھی سیاسی بیانات پر غلط فہمی کے ازالے کے لیے بات کی حیرت ہے بعض لوگوں کو ان کی شرکت اور بیٹھنے پر اعتراض ہے عدلیہ کے ایک فرد کی عزت کے لیے انہیں درمیان میں بٹھایا گیا شہریوں کا مفاد اس میں ہے تقسیم کا بیج نہ بویا جائے عمران خان کی اتھانہ رمنا میں درج بغاوت کے اخراج مقدمہ کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے مدعی مقدمہ علاقہ مجسٹریٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا وکیل فیصل چودری کی آئندہ سماعت تک ایف آئی آر پر کاروائی روکنے کی استعداہ کہا معاملہ لاہور میں ہوا پرچہ اسلامباد میں ہو گیا دیکھ لیں گے چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس امریکی امور خارجہ کمیٹی کے رکن بریڈ شرمن کا عمران خان کے خلاف درج مقدمات پر اظہار تشویش وزیر خارجہ انچنی بلنکن کو خط لکھ دیا کہا کہ عمران خان کے تقاریر اور پریس کانفرنس پر پابندی ہے ان کے حامیوں کے خلاف طاقت کا استعمال بھی باعث سے پریشانی ہے دو اہم صوبوں میں الیکشن کا التواز جمہوری عمل پر چوٹ ہے حکومت پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے وقت پر انتخابات کروائے رہنماء پی ٹی آئی فواد چودری کہتے ہیں سپریم کورٹ اگر اپنے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرا سکتی تو پھر یہ ادارہ ختم ہو جائے گا پی ڈی ایم سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کر رہی رانہ سناؤلہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرانے حکومت ایسے نہیں جائے گی ان کے خلاف ڈنڈا اٹھانا پڑے گا وزیر آزم شہباز شریف کو وزیر آزم آزاد کشمیر سے سبق سیکھنے کا مشورہ سابق وزیر آزم نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے نواز شریف پانچ سال بعد سعودی عرب گئے مریم نواز سمیت اہل خانہ کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں گے لیگی قیادت کی سعودی عرب میں اہم ملاقات نے بھی متوقع مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز لاہور سے جدہ پہنچ گئی شہر کیپٹن صفدر، بیٹا جنیت صفدر، بیٹیاں مہرون نسا اور محلور کے علاوہ فیملی کے دیگر ارکان بھی ساتھ گئے کرونا وبا مزید دو زندگیاں نگل گئی دونوں امباد سن میں ہوئیں چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس مصبت کیسز سامنے آئے لاہور میں چودہ افراد ملک وائرس سے متاثر قومی دارہ سیہت کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے اٹھارہ مریضوں کی حالت تشویش ناک شرائق اشاریہ تین فیصیت ریکار چھوٹی عید پر سرکاری ملازمین کی بڑی موجیں عید الفطر پر سرکاری ملازمین کو پانچ چھٹیاں ہوں گی کابینہ ڈویین نے جمعیرات 20 سپرل سے پیر 24 سپرل تک چھوٹیوں کی سمری بھیجوا دی عید الفطر کی چھوٹیوں کا حتمی فیصلہ وزیر آزم کی منظوری سے ہوگا خیبر پختونخواہ میں عید سے قبل سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائی کی میک میں خزانہ نے نگران وزیراعلا کو تین تجاویز بھیجوا دی مالی بہران کے باعث عید سے قبل صرف کلاس پور ملازمین کو تنخواہ دی جائے یا پھر ریٹائیڈ ملازمین کو پینشن دی جائے اور تنخواہوں کی ادائی کی ایک کے بعد کی جائے گورنر سندھ اور امیر جماعت اسلامی کراچی میں لفظی جنگ جاری کامران ٹھسوری کا کہنا ہے حافظ نائمو رحمان نے میئر کراچی بننے کے مہم پر دو عرب روپے خرچ کر دیئے اگر پچاس کروڑ روپے عوام پر لگاتے تو وہ خوشحال ہو جاتے ان کو میئر بننا ہے تو میرے پاس آئیں مسئلہ حل کر دیں گے کامران ٹھسوری مزید بولے لوگوں کو گورنر ہاؤس میں عوام کو پکوڑے کھلانے پر بھی اعتراض ہے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ ایچ آئی ٹی کی تقنیقی صلاحیتوں اور منصوبوں پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق مقامی وسائل سے پیداوار اور جدت کے حالیہ اقتماد سے بھی آگاہ کیا گیا سپہ سالار نے ٹینکوں کی پیداوار اور اپگریڈیشن کی عمل کا جائزہ لیا ایک سو پچپن میلی میٹر آرٹری گن بیرلز ریموٹ اسلحہ اور دیگر حفاظتی آلات کا بھی معاینہ شہدائے پاک سرزمین کو سلام ایف سی بلوشستان کے لانس نائک اسغر علی نے یکم اپریل کو پاک ایران سرحد پر دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا شہید کا تعلق زلہ مظفرگڑ کے گاؤں زلفکار آباد سے تھا اہلیہ کو شہید کی بیوہ کہلانے پر فخر کہتی ہیں شہر کی شہادت کا صدمہ ہے لیکن شہادت کا رتبہ خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے موسیقی